اصلات کا معنی جان لیا اصل مقام کیا ہے کونسا ہے وہ وہی تیع کرے گا جو اس کا خالق و مالک ہے کیونکہ اسی کو علم ہے اس نے کس مقصد کے لیے اسے خلق کیا ہے لہذا سل کہتے ہیں خالق و مالک کا تیع شدہ مقام یعنی کسی بھی شاہ کا اس مقام پر ہونا اس جگہ پر ہونا اس لائن پر ہونا جو مقام جو لائن اس کے مالک نے اس کے خالق نے اس کے لیے تیع کر دی لہذا اسی سے ہے اصلات تو اصلات کا معنی کیا اصلات کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو زمین پر اختیار دیا گیا تو انسان کے اوپر یہ لازم ہے یہ فرض ہے کہ انسان زمین میں ہر شیئے کو اس کے اصل مقام پر رکھے انسان جو ہے وہ زمین میں ہر شیئے کو وہیں پر رکھے جو مقام رب نے تیہ کر دیا جو مقام خالق و مالک نے کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے جسم کی حد تک تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے جسم میں صلات قائم کریں آپ اپنے جسم میں الصلات قائم کریں اور یہ الصلات نہیں ہوگی یہ صلات ہوگی اب اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ کے جسم کے علاوہ دوسروں پر بھی آپ کو رہنما ہے لوگ آپ کے پیشے چال رہے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے نہ صرف آپ اپنے جسم میں صلات قائم کریں بلکہ وہ بھی آپ کے اختیار میں ہیں ان پر بھی آپ کے اختیار حاصل ہے لہٰذا ان میں بھی صلات قائم کرنا آپ کے ذمہ داری ہے اگر آپ کے اختیار میں آپ کی بیوی بچے ہیں تو ان میں صلات قائم کرنا یہ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی ذمہ داری ہے جس حد تک اگر آپ کے پاس اختیار ایک گلی تک ہے یعنی ایک گھر تک ہے تو گھر میں ہر شہ ویسی ہونی چاہیے جیسی رب کی چاہت ہے ہر شہ اس کے مقام پر رکھنا ہے ہر شہ کو ویسی بیوی ویسے بچے ویسی تربیت یعنی جو جیسی ہونی چاہیے پرفیکٹ اس طرح اگر آپ کے پاس اختیار ہے ایک گلی کا ایک محلے کا ایک علاقے کا ایک ملک کا تو جس حد تک کسی کے پاس اختیار ہے اس نے صلات قائم کرنی ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اسے زمین پر اقتدار دیا گیا ہے ایک بندہ ہے اس کو صرف اپنے جسم پر اقتدار اختیار دیا گیا ہے دونوں کیا کرتے ہیں صرف اپنے جسم میں صلات قائم کرتے ہیں باقی جس کو اقتدار دیا گیا جہاں اقتدار دیا گیا وہاں صلات قائم نہیں کرتا تو اس صلات کا کوئی فائدہ ہوگا بتائیں ذرا یا مثال کے طور پر پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر بندہ آپ نے جسم میں صلات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے صلات قائم کرتا ہے لیکن جن کے پاس زمین کا اقتدار ہے وہ صلات قائم نہیں کرتے کیا باقی جو لوگ ہیں ان کے صلات قائم کرنے کا فائدہ ہوگا یعنی وہ رسان قائم دیتے ہیں صلات کیا ہے ہر شخص کی انفرادی صلات بھی ہے انفرادی کیا ہے جس حد تک اختیار دیا گیا ہر شخص کے پاس اس کے جسم کے اختیار ہے تو ہر شخص کے اوپر لازم ہے وہ اپنے جسم پر صلات قائم کرے اپنے جسم میں گھر تک اختیار ہے گھر میں قائم کرے گھلی تک محلے تک جہاں پر اس طرح آ جاتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کو زمین پر مکن دیا جاتا ہے زمین میں اقتدار دیا جاتا ہے اب ذرا گوھر کریں اگر جن کو زمین میں مکن دیا گیا وہ صلات قائم نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کا نکلے گا جو نیچے آ رہے ہیں ان کے انڈر آ رہے ہیں اگر وہ صلات قائم کرتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا یا وہ صلات قائم کر پائیں گے مثال کی طور پر آپ نے اپنے جسم میں صلات قائم کرنے اس کے لئے آپ کو طیب رزق نہیں نیچرل رزق چاہیے جن کے پاس زمین کے اختیار ہے وہ نیچرل رزق کے بجائے وہ خبیز رزق پروڈیوز کر رہے ہیں وہ ملابتیں کر رہے ہیں وہ جنیٹیکل موڈی فائی اور بیچ میں انسان شرک کر رہے ہیں رب کے ساتھ فطرت کے ساتھ مداخلت کر رہے ہیں شرک کر رہا ہے تو جب آپ کے پاس رزق کا اختیار تو آپ کے پاس نہیں ہے نا رزق کا اختیار تو سٹیٹ کے پاس ہے جس فضاء میں آپ سانس لے رہے ہیں اس فضا کو آپ تو نہیں صاف رکھ سکتے اس فضا کے اختیار تو سٹیٹ کے پاس جو پالیسی اختیار کرے گی جس کے پاس اختیار ہے جو پالیسی وہ اختیار کرے گا تو ویسی فضا ہو جائے ویسا ماحول ہوگا ویسا کلچر ہوگا ویسی سوسائٹی ہوگی اب جن کے پاس زمین کا اختیار ہے زمین کے اختیار ہے جن کو زمین مکندیا گیا اگر وہ ہر شئے کو اس کے مقام پر نہیں رکھتے اس مقام پر جس مقام پر رکھنا چاہیے جو پرفیکٹ مقام ہے جو نیچر کا طے کرتا ہے رب کا وہ ایسا نہیں کرتے تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ انفرادی طور پر سلات قائم کر سکیں گے اور جتنی جیچہ کوشش کرنے کو فائدہ ہوگا ممکن نہیں لہٰذا اب جتنی بھی سلات بنتی ہیں کتنی سلات بنتی ہیں سلات بنیائی طور پر بن جاتی ہیں دو طرح کی ایک انفرادی سلات اور دوسری جن کو زمین پر مکن دیا گیا اب یہ دو سلات بن جاتی ہیں ان دو میں ہم نے دیکھنا آیا کہ مخصوص سلات کون سے ہے کتنی سلات ہو گئیں سلات ہو گئیں دو سلات ہو گئیں دو ایک یہ سلات ہے انفرادی انفرادی اور دوسری سلات ہے جنہ زمین میں مکن دیا گیا ایک سلات ہے انفرادی اور دوسری وہ سلات ہے جنہ زمین میں مکن دیا گیا ان کے سلات یہ دو طرح کی سلات اب ان میں مخصوص سلات کون سے ثابت ہوتی ہے یعنی ان دونوں میں اگر ایک دوسرے پر ترجیح دی جائیں تو اوپر کون سے آتی ہے اور نیچے کون سے آتی ہے پہلے انوٹاپ پر کون سے آتی ہے کہ جو کرنی ناغذیر ہے اگر اسے نہیں کیا جائے گا دوسری سلات کا قائم کرنا کہ وہ فائدہ نہیں رہے گا تو وہ ہے یہ والی جنہیں زمین میں مکن دیا گیا یہ یہ بان جائے گی مخصوص سلات مخصوص سلات اس سلات بان جائے گی یہ بان جائے گی اس سلات یعنی اس سلات کیا ہے اس سلات وہ جن کو زمین میں مکن دیا گیا اگر آپ کو زمین میں مکن دیا گیا ہے اگر آپ کو زمین میں مکن دیا گیا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اصلاحات قائم کریں اصلاحات قائم کرنا کا مطلب کیا ہے آپ سب سے پہلے اصلاحات کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں جن کے پاس بھی زمین کا اقتدار ہے اختیار ہے کسی بھی حد تک جو بھی پالیسی ساز ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے جانے کے اصلاحات ہیں یہ ہمیں جو ذمہ داری دیگی یہ ذمہ داری ہے کیا اگر آسمان و زمین میں کوئی رائی برابر بھی خرابی ہوتی ہے کوئی قتل ہوتا ہے کسی کا نقصان ہوتا ہے کسی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان سے پوچھا جائے گا جو اقتدار میں ہیں جو پالیسی ساز ہیں جن کے پاس طاقت ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اقتدار میں آ کر بڑا سکون ہو جاتا ہے یہ بڑی موجیں ہیں جب اب اقتدار میں ہو جاتا ہے پورے معاشرے کے اندر اگر کوئی چوری ہو ڈاکہ ہو کوئی کسی جانور کا قتل ہو کسی مخلوق کے ساتھ ظلم ہو زیادتی ہو آسمان نظر میں کوئی فساد ہو تو سب سے پہلے مجرم بڑے مجرم آپ ہیں یہ جان لیں اپنے سرات یہ دو ٹکے کے ملنہ لگا کے اور سمجھنا ہم تو بڑے جنتی ہیں بڑے نیک کام کر رہے ہیں ہاں وہ ملاتے تمہیں جنت کا ٹکٹ تو دے دیں گے لیکن وہ اصل میں جنت کا ٹکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا وہ اصل میں تمہیں وہ فساد کرنے پر فساد کا تمہیں سند دے رہے ہیں فساد کی تمہیں تمہیں مزید با رہے ہیں بھائی تم جو ریچائے کرو موجنگ اور تباہی مچاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا میں ٹھیک ہے لہٰذا جن کے پاس بھی جن کو زمین کا مکن دیا جاتا ہے زمین کا مکن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اصلات قائم کریں یعنی وہ اصلات اب یہاں تے کے آئے گی تے جس پر مکن دیا گیا مکن کس پر دیا گیا مکن کس میں دیا گیا مکن دیا گیا زمین میں زمین میں جتنے بھی حصے پر جس خطے بر بھی جس خطے بر بھی زمین میں جس حد تک بھی مکن دیا گیا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر شیعہ کو سل کرنا ہے ہر شیعہ کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے غور کرنا ہے یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے ریاح حکومت ہوتی اس کی ذمہ داری ہوتی جو پالیسی ساتھ پساز ہوتے ہیں ان کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو علم والے ہیں جو علم والے ہیں جو آسمان و زمین کا علم رکھنے والے ہیں ان کو بٹھائیں ان کو کٹھا کریں ان کو بٹھائیں ان کو پوچھیں ان کو کہیں جی تحقیق کریں غور و فکر کریں دیکھیں آسمان و زمین سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ہے جگہ پر ہے اگر تو ہے تو ٹھیک ہے اس کو ایسے کانٹینیو رکھا جائے گا اور اگر سب کچھ اپنی جگہ پر نہیں ہے بلکہ خرابیاں ہیں تو پھر خرابیاں دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا پھر اگر آپ ہوا میں تیر مارتے رہیں گے تو مزید تباہی ہوگی آپ کے اوپر لازم ہے سب سے پہلے بیٹھا جائے اگر کوئی ایسی شخصیت ہے اس کو کہا جائے بھئی ہمارے اوپر واضح کر ہمارے اوپر کونسے سلات کتب ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر واضح کرے بھائی آپ کو زمین کے اس حطے تک اختیار دیا گیا اقتدار دیا گیا آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اسمان و زمین میں اس حد تک یہ جتنی مخلوقات ہیں ان ان کا یہ یہ مقام ہے ان ان کے مقام پر رکھو دیکھو سب کا سب پرفیکٹ ہو جائے بیلس ہو جائے گا خرابیاں ہوں گی بھی دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کے پاس زمین کے اختیار ہے اقتدار ہے آپ اصلات قائم کرنے کے وجہ قذب کر دیتے ہیں آپ کہتا ہے نہیں ہم اصلات قائم نہیں کریں گے آپ اس اختیار کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس اختیار ہے نا مخلوقات کو شیاء کو ادھردھر کرنے کا آپ کے حکم پر سارا کچھ ہو رہا ہوگا نا تو اگر مخلوقات یا شیاء اپنے مقام پر نہیں ہوں گی سال نہیں ہوں گی پراسس میں اس نے کہیں نہ کہیں جانا ہے یا تو اپنے اصل مقام پر جانا ہے یا دوسرے مقام غلط مقام پر جانا ہے تو آپ نظام چل رہے ہیں آپ سربراہ بن گئے آپ کے پاس اختیار ہے آپ پالیسی ساز ہیں آپ ایسے میں آپ کے احکامات کے مطابق آپ کے انڈر جو ہے مخلوقات کو رکھا جا رہا ہے ادھر در کیا جا رہا ہے ہو رہی ہیں مخلوقات اب اگر مخلوقات جو ہیں وہ غلط مقام پر جا رہی ہیں زمانتہ تو آپ ہیں اس سے نتیجہ کا نہیں اس سے نتیجہ یا آسمان زمینوں میں تباہی آئیں کہ خرابیاں ہو جائیں معاشرہ بگڑ جائے گا فساد ہو جائے گا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا گھرکنے اگر اس طرح یہ جن کو زمین میں مقندیا گیا وہ اصلات قائم کرتے ہیں ہر شہر کو اس کے اپنے مقام پر رکھتے ہیں تو جو ہر شخص کی انفرادی صلات ہے وہ قائم کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا یعنی اس کو کھانے پینے کو طیب ملے گا نیچرل ملے گا ہر شہر نیچرل ملے گی کچھ بھی ملاوٹ زیادہ نہیں ملے گا طیب رزق سب کچھ طیب جب سب کچھ طیب ملے گا طیب رزق ملے گا ہر چیز پیور ہوگی تو نتیجہ کا نکلے گا پیور اجسام بنے گی ان کے اندر کو خرابیاں ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی سوچیں پرفیکٹ ہو جائیں گی پیور ہو جائیں گی فکریں پیور ہو جائیں گی سمجھیں پیور ہو جائیں گی احساس پیور ہو جائیں گے جذبات پیور ہو جائیں گی ہو جائیں گے تو فہاشی بہیائی منکرات یہ اصلات چوز کر ایسے نکال دے گی یا نہیں نکال دے گی آپ خود بتا دیں مجھ سے بتانے کا ضرور ہے اِنَّ السَّلَاطَ تَنْحَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرِ اب بتائیں یہ آیت کس کا ذکر ہے یہ آیت کس نے بیان کی یہ آیت آج سے پہلے بیان ہو سکتی تھی بیان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ اس وقت دنیا میں انتشار ہے یا نہیں ہے پوری دنیا میں انتشار قتل و غارت فرقہ واریت جتنا بھی انتشار ہے جتنا بھی انتشار ہے احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ کی دعوت جو ہے جو سسٹم جو نظام احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے دنیا کے اوپر ایک مہینے میں صرف ایک مہینے میں اگر دنیا بدل نہ گئی تو احمد عیسیٰ کی گردن کار دیجئے گا ایک مہینے کے اندر جنگیں ختم نہ ہوگی لوگ آپس میں جڑ نہ گئے تفرقہ ختم نہ ہو گیا تب کہی ہے زیادہ وقت نہیں صرف ایک میں ایک مہینے کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا